موسیقی عزیز طلبہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرباد کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر تیسین بلگرامی ڈیپٹی ڈائریکٹر یو جی سی اکیڈیمک سٹاف کالیج مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا خیر مخدم کرتی ہوں آج کے ہمارے تعلیمی پروگرام کا موضوع ہیں سنتی انخلاب کے ازباب اور اثرات یہ سبخ بی اے سال سوہم کے طلبہ کے لیے ہیں سنتی انخلاب کے ازباب اور اثرات اٹھارویں صدی کے آخری دہائے میں سنتی انخلاب کے وجہ سے کئی معاشی تبدیلیاں رونما ہوئیں اس کے بعد یورپ میں پیداوار، ذرائع حمل و نخل اور مواصلات کے تاریخوں میں غیر معاملی تبدیلیاں پیدا ہوئیں سنتی انخلاب سے نہ صرف معاشی میدان میں بلکہ سماجی دھانچے حکومت اور انسانی سرگرمیوں کے دوسرے حصوں پر بھی اثر مرتب ہوئے ماضی میں انخلاب کے استعلاح کو حکومت کی تبدیلی پر منتبخ کیا گیا لیکن بعد میں اسے خدیم نظام میں مکمل تبدیلی اور ایک نئے نظام کی شروعات کے لیے استعمال کیا گیا برطانیہ میں سولہ سو اٹھاسی میں دخو پذیر ہونے والا پر امن انخلاب کے علاوہ امریکی اور فرانسیسی انخلاب سے سیاسی میدان میں بنیادی تبدیلیاں پیدا ہوئیں ان انخلابوں کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے اسی طرح برطانیہ میں اٹھارمی اور انیسویں صدی کے دوران انسانوں کے کام آنے والی بعض ضروری اشیاء کی پیداوار کے طریقے میں مکمل تبدیلی پیدا ہوئی انسانوں یا جانوروں کے ذریعے سے پیدا کی جانے والی اشیاء مشین اور بالخصوص بھاری مشین کے استعمال کے بعد مسترد ہو گئیں اس کے بعد کارخانوں کو خائم کیا گیا جہاں پیداوار بڑے پیمانے پر کی جانے لگی ان تبدیلیوں سے دوسرے مختلف دائروں میں بھی تبدیلیاں ناگزیر ہو گئیں یورپی تاریخ کا نقشہ بدل گیا برطانیہ میں پیداوار کی تریخوں میں ہونے والی مکمل تبدیلی کے عمل کو سنتی انخلاب کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے فرانسیسی سوشلسٹ مفقر بلانٹنگ نے پہلے دفعے سنتی انخلاب کی استعلاح کو اٹھارہ سو سینٹیس میں استعمال کیا مشہور برطانوی مورخ ارنالٹائن بی نے اس استعلاح کو اپنی یادگار زمانے تصنیب سنتی انخلاب کے ذریعے عام کیا اس کے بعد مورخوں نے اس استعلاح کو عام طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا اور یورپ کی تاریخ کے سلسلے میں اس تبدیلی کو بڑے پیمانے پر استعمال کرنے لگے حیز دوسرے مورخوں کی طرح اس تبدیلی کو سنتی انخلاب سے موصوم نہیں کرتا اس کے خیال کے مطابق انگلینڈ یا یورپ میں سنتی تبدیلی کے محلے کو ارتخاط سے موصوم کیا جا سکتا ہے حیز کے خیال ہے کہ سنتی انخلاب کی شروعات پندھروی صدی سے ہوئی اور اب تک اس کا سلسلہ جاری وہ ساری ہے انگلستان میں آخاز سارے یورپ ممالک میں انگلستان میں تبدیلی کا عمل پہلے شروع ہوا مختلف مسنوات کی پیداوار ہونے لگی ملک کو فائدہ ہونے لگا اور انگلینڈ کو دنیا کا سب سے بڑا کارخانہ سمجھا جانے لگا کیونکہ سنتوں کے خیام کے لیے انگلینڈ کے حالات بہت سازگار تھے انگلستان کی آب و ہوا خوشگوار تھی اور کپاس کے سنت کے لیے بہتر تھی پانی کی کوئی خلط نہیں تھی انگلینڈ میں خام مال کی بھی کمی نہیں تھی کوئلہ اور لوہا کسرت سے موجود تھا کوئلے کے میدان وسی تھے اور دوسرے یورپی ممالک جیسے فرانس یا جرمنی کے مخابلے میں ہم اہم بندرگاہوں سے خریب تھے اسی لیے کوئلے کو آبی راستوں سے لے جانا آسان تھا فشر نے برطانیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ لوہا کوئلہ اور کپاس کے اساس پر برطانیہ نے ایک ایسی طرز کی تہذیب تعمیر کی جس کی نخل ساری دنیا میں کی گئی انگلستان کے لیے سرمایہ کو اکھٹھا کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ کئی ازباد تھے جس کی وجہ سے دولت کی فراوانی تھی لیکن صرف دولت کی فراوانی کارگر نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی صحیح طریقے سے سرمایہ کاری نہ کی جائے نئے خیام کردہ کارخانوں یا سنتوں میں بڑے پیمانے پر پیداوار کو بڑھانے کے لیے انگلینڈ میں کثیر تعداد میں مزدور طبقہ بھی موجود تھا اس دور میں برطانیہ کی آبادی بھی بڑھ رہی تھی زراعت کے پرانے اور غیر فائدہ مند تاریخوں کو ترک کر کے سائنسی تاریخوں کے ذریعے سے فصلیں تیار کی جانے لگی اس سے بڑھتی ہوئی آبادی کی غزائی ضروریات کو تکمیل بھی ہونے لگی اٹھارویں صدی میں یورپ کے برعظم کے دوسرے علاقوں سے مزدوروں نے برطانیہ کی طرف ہجرت کی خدیم زراعت کے تاریخوں کے خاتمے کے بعد زراعی کسانوں نے نئے خائم کردہ سنتوں میں کام کرنا شروع کر دیا برطانیہ اٹھارویں صدی تک بحری تجارت کے حابل بن گیا برطانیہ میں کئی بندرگاہیں تھی سڑکوں اور نہروں کی تعمیر سے ملک کے اندر حمل و نخل کی صورت صورتحال بہتر ہوئی اور یہ برطانیہ کی خوش نصیبی تھی کہ انگریز اور سکوٹلینڈ کے سائنسدان نے مشینوں کو ایجاد کرنے میں کامیابی حاصل کی انہیں کارخانوں میں استعمال کیا جانے لگا جس سے پیداوار میں اضافہ ہوا اور ملک کے معاشی زندگی میں نمائع تبدیلی پیدا ہوئی ایجادات سے ماحول میں تبدیلی بھانپ انجن ممتاز دانشور ڈیویڈ ٹامسن کے الفاظ میں سنتی انخلاب کے اساس مشین کے لیے بھانپ کی طاقت ہے پہلے اس سے مسنوات کو تیار کیا گیا بعد میں اس کو حمل و نخل کے لیے استعمال کیا جانے لگا سترہ سو میں ایک میکینک نیو کومن نے بھانپ کا انجن ایجاد کیا اسے انگلینڈ کی کانوں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا لیکن اس کے نخائز کی وجہ سے اسے وسیع پیمانے پر استعمال نہیں کیا جا سکا جیمز وارڈ سترہ سو چھتیس سے اٹھارہ سو انیس میں ایک الہدہ کنڈینسر کے آلے سے بھانپ کے انجن کے نخائز کو دور کرنے میں کامیابی حاصل کی وارڈ نے بہتر بھانپ کے انجن نے ایک نئے بھانپ کے دور کا آغاز کیا اور اس نے برطانیہ کی سنت میں ایک عظیم انخلاب برپا کرنے میں اہم کردار ادا کیا جیمز وارڈ کی شہرت سے نیو کومن کو لوگ بھولنے لگے اور جیمز وارڈ کے بھانپ کے انجن ایجاد کرنے والا تصور کیا جانے لگا کپاس اور پارچے سازی کے سنتوں میں ایجادات اور تبدیلیاں کپڑا تیار کرنے میں دو عوامل کارفرما ہوتے ہیں ایک خامال سے دھاگہ بنانا اور دوسرے کپاس اولن اور ریشم کے دھاگوں سے کپڑا تیار کرنا چرخہ کاتنا اور کپڑا تیار کرنے سے لوگ صدیوں سے واقف ہیں خدیم طریقے کے مطابع ایک شخص وقت واحد میں چرخے سے ایک ہی دھاگہ بنا سکتا ہے لیکن چرخہ کاتنا اور دھاگہ بنانے کے عمل کے دوران کئی ایجادات کیے گئے ان ایجادات کی وجہ سے اس سے ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ دھاگہ تیار کیا جانے لگا سترہ سو تینٹیس میں کے نے فلائنگ شٹل ایجاد کی اس نے جلاہے کے کام میں دوگنا اضافہ ہوا جیمز ہارگریز نے سترہ سو چوپن میں چرخہ کاتنے کی مشین ایجاد کی جس سے ایک ہی وقت میں آٹھ یا دس دھاگے بنائے جانے لگے اور یہ مشین آٹھ یا دس لوگوں کا کام انجام دینے لگی ریچرڈ اور کرائٹ نے سترہ سو انہتر میں ایک مشین ایجاد کی اسے چرخہ کاتنے والے دھانچہ یا آبی دھانچے سے موصوم کیا گیا ہے اس سے مضبوط دھاگہ تیار کیا جا سکتا تھا یہ مشین ہاتھ یا پاؤں کے بجائے پانی کی طاقت سے چل سکتی تھی یہ مشین بہت بھاری تھی اسے مخصوص امارت یا کارخانوں میں نصب کیا جا سکتا تھا بخول فشر آرکرائٹ انگریزی کپاس کی سنت کا بانی ہے اور کارخانے کے نظام کا باوہ آدم ہے بعد میں ہونے والے ایجادات سے مشین کے ذریعے سو دو سو دھاگے ایک ہی وقت میں تیار ہونے لگے ایک چرچ کے مذہبی پیشوہ ڈاکٹر ایڈمنڈ کارٹریٹ نے خود کار پانی سے چلنے والی کپڑا بننے کی مشین بنائی جو سیکڑوں کاریگروں کا کام انجام دینے لگی اور تیزی کے ساتھ کپڑا تیار ہونے لگا کارٹریٹ کی اس کپڑے بننے والی مشین نے کپاس کے سنت میں انخلاب کو مکمل کر دیا کوئلہ، لوہا اور فولات کی سنتیں مشینوں کے عام استعمال سے پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا لیکن یہ مشینیں بہت بھاری تھی انہیں انسان یا جانوروں کے ذریعے استعمال کرنا ممکن نہ تھا ہوا اور پانی کا استعمال نہائیتی محدود تھا اسی لیے مشین کو چلانے کے لیے ایک نئے ذریعے کی ضرورت محسوس کی جانے لگی جیمز وانٹ نے نئے ترخی آفتہ بھاپ کے انجن سے ایک نئی زندگی حاصل ہوئی بھاپ کے انجن اور دوسری مشینوں کے استعمال سے لوہا اور کوئلے کی مانگ بڑھنے لگی اٹھارویں صدی سے خبل لوہے کے کچھ دھانت کو جلانے کی لکڑی سے پگلا کر لوہے کی چیزیں بنائی جاتی تھی لیکن لکڑی کی خلط کی وجہ سے لوہے کو پگلانے کے لیے کوئلے کو مہیا کرنا مشکل ہو گیا تو کوئلے کا تجربہ کیا جانے لگا سولویں صدی سے برطانیہ میں کوئلے کے کانوں سے کوئلہ حاصل کیا جانے لگا اٹھارویں صدی کی ابتدا میں ڈارویں نے کوئلے کو کوک میں تبدیل کرنے میں کامیابی حاصل کی اٹھارویں صدی کے وسط سے ڈارویں کے کوک بلاسٹ کے تریخے اور دوسرے ایجادات اور ترخی کی وجہ سے لوہے کی پیداوار کی خلط کا مسئلہ حل ہو گیا جیمز وارڈ کا بھام کا ہتوڑا انیس سو چالیس میں سینٹ مین کا فولات کا آلہ جان سمیٹ کا ہوای پمپ اٹھارہ سو اٹھاسی میں نکلسن کی گرم دھماکے دار مشین اور دوسرے ایجادات سے ابتدائی انیسویں صدی میں لوہے کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہمپری ڈیوی نے اٹھارہ سو پندرہ میں محفوظ چراخ سیفٹی لیمپ ایجاد کیا اس سے کوئلے کی کانوں کو کھودنے میں مدد ملی حمل و نخل اور مواسلات سنتوں کی ترخی اور بڑے پیمانے پر مسنوات کی پیداوار سے خام مال کی مانگ میں اضافہ ہوا اور تیار کردہ مسنوات کے لیے نئی تجارتی منڈیوں کی ضرورت پیدا ہوئی ان دو وجہات کے وجہ سے ذرائع حمل و نخل میں بہتری پیدا کی گئی اٹھارہ سو تیس تک لوگ طویل سفر پیدل چلتے ہوئے یا گھوڑے پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے نخل و حرکت کے لیے بھاپ کے انجن کے استعمال سے انگلینڈ میں نخل و حرکت کا مسئلہ حل ہو گیا رابرٹ سٹیفنسن نے ریل کے انجن کو بڑی حد تک بہتر بنایا اس کے تیار کردہ انجن راکٹ نے دیڑھ گھنٹے میں چالیس میل کا فاصلہ تیہ کیا سٹیفنسن کے کامیاب تجربے سے بڑے پیمانے پر ریلوے کا جال بچ گیا اس کامیابی سے نخل و حرکت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا دولت حاصل ہونے لگی اٹھارہ سو ستر تک ریلوے لائن میں زبردست اضافہ ہوا لندن کو ریلوے لائن کے ذریعے برطانیہ اور سکوٹلین کے تمام بڑے شہروں سے جوڑ دیا گیا نخل و حرکت کے نئے ذرائع ذرائع کی ترخی کیمیات دھانت کی صفائی انجنئرنگ اور برخی کی ترخی کے ساتھ جاری رہی جہاز رانی میں بھی ترخی ہوئی بڑی تعداد میں بھاپ کے جہاز بنائے گئے اور اس کی وضاء اور رفتار میں بھی اضافہ ہوتا رہا انخلاب میں توسیر سنتی انخلاب کا آغاز انگلینڈ میں اٹھارویں صدی میں ہوا اور یہ مسلسل ترخی کر رہا ہے سنتی انخلاب کے بعد انگلینڈ ایک دولت مند ملک بن گیا اس سے معاشی طاقت حاصل ہوئی اور وہ اپنے دشمن فرانس سے طویل جنگ کے خابل بن گیا اٹھارہ سو تیس کے بعد انگلینڈ میں جو سنتیں وجود میں آئیں وہ تیزی کے ساتھ پھیلتی گئیں برطانوی مسنوات اور مال و ازباب کے برامدات میں اضافہ ہوا لوہی کی سنت میں ترخی ہوئی نئے ایجاد کردہ مشینوں کو دوسرے ممالک جیسے فرانس بلجیم اور نیدرلینڈ وغیرہ میں متعرف کروایا گیا ہیس کے خیال کے مطابق اٹھارہ سو تیس سے اٹھارہ سو ستر تک چالیس برسوں میں برطانیہ میں حقیقی طور پر سنتی انخلاب جاری رہا زرائی ترخی اٹھارویں صدی کے نئے ٹکنیکوں سے خدیم کاشت کے تاریخوں میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی اور زراعت فائدہ مند ثابت ہونے لگی لیکن اٹھارہ سو پندرہ کے بعد زرائی نفع میں خابل لحاظ حد تک کمی ہو گئی مزدوروں پر لگائے جانے والے صرفے میں مشینوں کے استعمال کی وجہ سے کمی واقع ہوئی لیبگ نے کیمائی خات کو روشناز کیا جس سے زرائی ترخی میں اضافہ ہوا زرائی فائدے کا عمل اٹھارہ سو ستر تک جاری رہا اس کے بعد زراعت میں کمی پیدا ہوئی برخی اٹھارہ سو ستر میں برخی کے استعمال اہمیت حاصل کرنے لگا مختلف برخی کے آلات تیار کیے جانے لگے اور برخی پیدا کرنے والی مشینوں اور موٹروں میں بہتری پیدا کی گئی ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تھامس ایڈیسن نے اٹھارہ سو اٹھیتر میں برخی روشنی ایجاد کیا الیکزانڈر گرہم بل نے اٹھارہ سو چھہتر میں ٹیلی فون ایجاد کیا یہ دونوں ایجادات بھی انسانیت کے لیے نعمت ثابت ہوئے اس کے بعد برخی کے ریل گاڑیوں اور سڑک پہ چلنے والی موٹریں نمدار ہوئیں ایک سائنزان مارکونی نے اٹھارہ سو پچیانوے میں بغیر تاروں کے معاصلاتی نظام ٹیلی گراف کو ایجاد کیا بیسویں صدی کے آغاز سے برخی کو گھرے لو اغراز کے لیے استعمال کیا جانے لگا برخی کے خمخمیں ٹیلی فون چھوٹی برخی موٹریں کپڑے سینے اور کپڑے دھونے کی مشینوں میں برخی استعمال ہونے لگی نجی آرام و آسائش کے لیے سہولتیں برخی کی سنتوں کے ساتھ مکانوں دکانوں اور دفتروں میں عوام کے آرام و آسائش کے لیے خصوصی میکانیکل آلات تیار کیے گئے مختلف برخی بھٹیوں کے ذریعے مسنوی حرارت فراہم کر کے ریفریجریٹر تیار کیا گیا اور غزائی اشیاء کو محفوظ رکھنے کے لیے چند کیمیائی اجزاء کے ذریعے برف بنایا گیا کپڑے سینے کی مشین گھروں میں استعمال ہونے لگی ایزیاک سنگر نے مشین کو تجارتی انداز میں استعمال کیا دفتروں میں ٹائپ رائٹر استعمال ہونے لگے ریمنگٹن اینڈ سنز نے نیو یورک میں تجارتی پیمانے پر ٹائپ رائٹروں کو تیار کرنا شروع کیا سائیکل کی ایجاد سے نخل و حرکت میں سہولت پیدا ہوئی رفتہ رفتہ انیسویں صدی کے اختتام تک جیمز وارٹ کے بھاپ سے چلنے والے انجن کی بجائے پیٹرول سے چلنے والا انجن تیار ہو گیا جس سے حمل و نخل میں ایک عظیم انخلاب رونما ہوا پیٹرولیم اور ربر داخلی آتشگیر انجن کے ایجاد اور کاروں اور ہوای جہازوں میں استعمال سے پیٹرولیم کے سنت کو زبردست فروغ حاصل ہوا موٹر کار کے استعمال کی وجہ سے ربر کی سنت کو ترخی ہوئی چارلز گوڈیر نے اٹھارہ سو اکتیس میں گندھک ملا کر ربر کو سخت کیا اور وہ ربر کے انڈسٹری کا بانی بن گیا سکوٹلینڈ کے ایک انڈسٹریل کیمسٹ جیمز یونگ نے اٹھارہ سو پچاس میں خام تیل کو صاف کر کے مشین میں ڈالنے کے تیل اور مٹھی کے تیل کو نکالنے کے طریقے دریافت کیا سنتی انخلاب کے اثرات سنتی انخلاب سے انسانی زندگی کے معاشی، سماجی، سیاسی اور فلسفیانہ شعبوں پر دردرس اثرات مرتب ہوئے آئیے معاشی اثرات معاشیت کے شعبے میں کارخانے کا نظام اور سنتی سرمایہ کاری ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں مشین کے استعمال سے پیداواری طریقوں میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی اور کارخانے کے نظام کو فروح حاصل ہوا نئی مشینیں بہت بھاری اور خیمتی تھی انہیں کسان یا دستکار خرید نہیں سکتے تھے اس لیے ان مشینوں کو دولتمند لوگ حاصل کرنے لگے کثیر سرمایے کی لاغت سے ان مشینوں کو خرید کر کارخانوں میں رکھا جانے لگا اس سے ایک نئی طرز کے سرمایہ داری کو فروح حاصل ہوا جیسے سنتی سرمایہ داری سے موصوم کیا گیا کارخانے کا نظام سنتی سرمایہ داری کے بغیر ناممکن تھا اور سنتی سرمایہ داری بغیر کارخانے کے نظام کے غیر ممکن تھی سنتی سرمایہ دار دو طرح کے تھے ایک آلہ متباسد طبخہ اور دوسرے زمیندار عمرہ آلہ متباسد طبخے کے سرمایہ دار تجارتی سرمایہ داری سے دولت مند ہو گئے تھے زمیندار عمرہ خود ساختہ لوگ تھے جن کا نچلے طبخے سے تعلق تھا ابتداء میں سنتی سرمایہ داری تجارتی کارخانوں سے مربوط رہی کارخانوں میں سنتی مزدوروں کو ملازمت دی گئی انگلینڈ میں مسنوات کی پیداوار میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور انگلینڈ کو دنیا کا کارخانہ خیال کیا جانے لگا کاروبار میں وسط وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کارخانے کا نظام بہت پیچیدہ ہو گیا بعد میں بڑی سنتوں اداروں جیسے ریلوے سے مشترکہ کمپنیوں اور اداروں کو اروج ہوا دولت میں اضافہ مشینوں کے استعمال اور نئے کارخانے کے نظام کی وجہ سے پیداوار میں جو اضافہ ہوا اس سے دولت میں بھی فراوانی ہوئی سماجی اثرات سنتی شہروں کے اروج کے وجہ سے سماج کے ساخت میں تبدیلی پیدا ہوئی اس سے نئے طبخات جیسے سنتی سرمایہ دار اور سنتی کسانوں کو اروج حاصل ہوا برطانیہ میں پہلے ہی سے سماجی طبخات جیسے زمیندار کسان سوداگر اور دستکار موجود تھے آبادی میں اضافہ سنتوں میں مشینوں کے استعمال سے پیداوار میں اضافہ ہوا اور زیراعت کی اہمیت گھڑ گئی دہاتوں سے لوگ ہجرت کر کے شہروں کی جانب جانے لگے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے نئے شہر وجود میں آئے برطانیہ میں لندن ایک وسیع و عریض شہر بن گیا مزدوروں کے مسائل سنتوں کے اروج سے نئے مسائل رونما ہوئے نئے ظہور پذیر نظام کے تحت مزدور اپنے گھروں کو چھوڑ کر کارخانوں کا رخ کرنے لگے چونکہ بڑی سنتوں کی کثیر تعداد میں مزدوروں کی ضرورت تھی کارخانوں میں سیکڑوں مزدور جمع ہو گئے اور اجرت پر کام کرنے لگے گھروں میں کام کرنے والے ہنرمند کاریگروں کو مشینوں کی وجہ سے سنتوں میں کام نہیں ملنے لگا اور ان کی اہمیت گھڑ گئی مشینوں کو چلانے کی وجہ سے غیر ہنرمند مزدور بہتر ثابت ہونے لگے جس سے خواتین اور بچوں کو بھی کام ملنے لگا اور مزدوری کی روایتی منڈی میں بنیادی تبدیلی پیدا ہوئی پیداوار کے حمل میں دو مختلف طبخات یعنی اجرت پر کام کرنے والے مزدور اور سرمایہ دار دونوں شامل ہو گئے کارخانوں میں کثیر تعداد میں مزدور کھٹھا ہو کر اپنے مسائل پر بحث کرنے لگے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے انجمنیں خائم کر لیں مادی ترخی سنتی انخلاب یا ارتخاء نے انسانیت کے لیے کئی سہولتیں فراہم کی معاشری لبرالزم آزادانہ سیاسی معیشیت اور آزادانہ تجارت جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سنتی انخلاب کی وجہ سے ایک نیا سماجی طبخہ وجود میں آیا اور سنتی سرمایہ داروں کو اروج حاصل ہوا ایسے بہت سے افراد جو گمنامی کے اندھیرے میں تھے اُبھر کر روشنی میں آگئے سرمایہ داروں کا زمیندار طبخہ خدامت پسند تھا اور متواسط طبخہ کے افراد ہی تبدیلی کے اصل مہرد تھے اور سیاسی وہ معاشری لبرالزم کے حامل تھے برطانیہ کے بہت سے ماہرین معاشیات نے آدم سمیت کے تصور خوموں کی دولت سے متاثر ہو کر آزادانہ تجارتی تصور کی تائید کی اور معاشری لبرالزم ایک نظریہ بن گیا جس میں سیاسی لبرالزم کی طرح فرد کو اہمیت دی جانے لگی اور اس بات پر زور دیا جانے لگا کے فرد کا ذاتی مفادی معاشی زندگی کی طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے سنتی سرمایہ داروں کا معاشی آزادی پر کامل اے خان تھا اور اس نظریہ نے برطانیہ میں اپنی جڑے مضبوط کی برطانیہ نے اٹھارہ سو ساٹھ میں مکمل طور پر آزادانہ تجارت کی پولیسی کو اپنایا معاشی خومیت اٹھارہ سو ستر کے بعد معاشی لبرالزم نے معاشی خومیت کی جگہ لے لی اس کی ایک وجہ اٹلی اور جرمنی کی خومی ریاستوں کا اروج تھا برعاظم یورپ میں شدید خومی جذبے اور رخابت پھیلی ہوئی تھی حکومتیں سنتی درخی کی جانب توجہ نہیں دے رہی تھی برطانیہ میں اٹھارہ سو ستاون تک مشینوں سے چلائی جانے والی سنتیں رائج رہی برطانیہ کی تیار شدہ مسنوات کے معوضے میں دوسرے ممالک خام مال کا تبادلہ کر رہے تھے اس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہو رہا تھا لیکن اٹھارہ سو ستر کے بعد مشینوں کے سنتیں دوسری ممالک میں بھی وسط پا گئیں اور دوسرے ممالک کے لیے آزادانہ تجارت کا نظریہ ناخابل خبول رہا برعاظم یورپ میں واقع ممالک میں سنتی انخلاف مختلف انداز میں جاری رہا برطانیہ میں سنتی انخلاف مکمل رہا اور اٹھارہ سو ستر کے بعد انیس سو چودہ تک آزادانہ تجارت کی وقالت کرتا رہا سنتی ترخی اور جمہوریت معاشی خومیت کے اروج کے ساتھ مغربی اور وسطی یورپ میں سیاسی جمہوریت کا آخاز ہوا اٹھارہ سو تیس اور اٹھارہ سو پچاس کے درمیان لبرالزم ایک متواسط تفہی کی تحریک رہا اور لبرالزم کے چند ماننے والوں نے سیاسی جمہوریت کے وقالت کی لیکن یہ صرف ووٹوں کے استعمال کی حد تک محدود رہی اس میں جائداد تعلیم اور اہدے پر زور نہیں دیا گیا اس میں اس دور میں پارلیمانی طرز حکومت خائم کی گئی لیکن یہ آلہ اور متواسط تفہی کی حکومت تھی محنت کش تفخات کے خائدین کے احتجاج کے بعد حکومت نے بالغ رائدہی کے اصول کو تسلیم کیا سیاسی جمہوریت کے آخاز کے بعد عام تعلیم پر زور دیا جانے لگا لیبرالزم کے ماننے والوں نے بھی مفت اور عام تعلیم کی تصور کی حمایت کی ریاست کے فرائض میں اضافہ ریاست نے مدارس خائم کی اور تعلیمی نظام کو مستحکم کرنا شروع کیا اور ریاست کے فرائض میں اضافہ ہونے لگا صحت عامہ کے شعبہ ریاست کی تحویل میں آ گیا اور ریاست کے پلس کے فرائض میں اضافہ ہوا ریاست فرد کے حق صحت اور معاشرے کے فلاہ و بہبود کا خیال رکھنے لگی متعدی امراض کے علاج کورا کڑکٹ کی صفائی صحت عامہ کی برخراری کارخانوں دکانوں اور خان کی عمارتوں میں روشندانوں اور روشنی کے انتظام کے سلسلے میں کئی خوانین منظور کیے گئے عوامی دواخانے سنیٹوریم جیل خانے اسلاق ریاست کے فرائض میں داخل ہو گئے اشتراکی تصورات کا فروغ سنتی انخلاب کے وجہ سے یورپ کے بریعظم میں محنت کش طبخات کے حالت ابتر ہو گئی جس کی وجہ سے احتجاجی سوشلس تحریکوں کا آغاز ہوا روس اور فرانسی اسی انخلاب سے بھی سوشلس تصورات پھیلنے لگے سوشلسٹوں نے احتیاطی نظریات کو عام کیا لیکن کارل مارکس نے اشتراکیت کے نظریے نے سوشلسٹوں کو ماند کر دیا کارل مارکس اور اس کا مینیفیسٹو کارل مارکس پروشیا کا رہنے والا تھا اس کی والدین یہودی تھے اس نے اپنے تصورات کو مختلف ذرائع سے اخذ کیا ہیگل کے تصورات کے زیرے اثر لبرل اور جمہوری سیاست خیالات کی جانب مائل ہوا اس نے اپنے پیارس کے خیام کے دوران معاشیات میں دلچسپی لی کارخانے کے نظام اور سنتی کسانوں کے بارے میں اپنے مشاہدات کا اظہار کرنے لگا اس نے مختلف قسم کے اور فیڈرک انجل سے ربط خائم کر لیا فیڈرک انجل ایک دولت مند تاجر کا بیٹا تھا جب اسے مینچسٹر کے خریب ایک کارخانے کی شاہ کا انتظامیاں سنبھالنے کے لیے روانہ کیا گیا تو وہ مزدوروں کی حالت دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا اور انخلابی سوشلسٹوں میں شامل ہو گیا مارکس اور فیڈرک نے اٹھارہ سو اٹھالیس میں ایک مشترے کا پیمپلٹ کمیونسٹ مینیفیسٹو جاری کیا اس منشور نے اٹھارہ سو اٹھالیس میں زیادہ توجہ حاصل نہ کی کسان بھی متوجہ نہیں ہوئے کارل مارکس نے فیڈرک کے ساتھ مل کر اس منشور کے تصورات کو پھیلانے کے لیے اپنی ساری توانائی صرف کر دی اس نے مزدوروں کو متحد ہونے کے پیام دیا اور اس طرح کی فلسفے اور پروگرام کی تائید کرنے پر اُبھارا اس سبخ کے بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر روانہ کر سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے فاصلاتی نظامتیں فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچھ بولی ہیدراباد پانچ سفر 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 تین دو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی